کل مسکر حرام بے شک اللہ تعالی نے تم پر شراب اور جوا اور دھول کو حرام کر دیا ہے اور آپ نے فرمایا کل مسکر حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے اگر کسی کی قلت بھی آپ استعمال کریں کسرت میں اگر نشہ ہے اس کی قلیل کو بھی منع کیا گیا ہے شراب کا ایک باٹل پینے سے کسی کو نشہ چڑھتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک چمچ پی لینے سے وہ دوائی بن جائے گی شفا ہوگی آپ کو اس سے اگر اس کی قسرت کو زیادتی کو حرام قرار دیا گیا ہے تو ایک بودھ بھی اس کا استعمال کرنا حرام ہے بارے لی تمباک و نوشی جو کی جاتی ہے یا حقہ پیا جاتا ہے یا بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں یا پان وغیرہ میں سورتی کا استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ اسی خرمت میں آتی ہیں کچھ علماء نے ایک راستہ کھول دیا لوگوں کو گمراہ ہونے کے لیے اور بگڑنے کے لیے کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں پھر کیا ہیں کہتے ہیں یہ مقروح ہیں مقروح کیا چیزیں فقہ کے استعمال میں مقروح کا معنی ہوتا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے نہ چھوڑیں تو کوئی گناہ نہیں یہ ایسا مقروح نہیں ہے اس میں بھی مقروح تنزیحی اور مقروح تحریمی ہیں اگر اس کو مقروح کہا جائے تو یہ مقروح تحریمی ہیں حرام ہیں کیوں اگر آپ کسی کو سو گرام سوخہ سورتی جو بھی کہتے ہیں اگر اسے آپ پلا دیں اور کھلا دیں دیکھئے وہ کیسے بے ہوش ہو جاتا ہے اٹھنے نہیں پائے گا اب اگر اس کا قلیل آپ استعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ حرام نہیں ہے تب تو آپ کے لئے چائے کے پیالے کے برابر شراب بھی حلال ہو جائے گی اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میری امت کے لوگ اس کو کچھ اور نام دے کر حلال کرنے گے اس کا طریقہ اکار بدل لیں گے اور اس کو حلال کر کے اس پر عمل کریں گے اس لئے حدیث ساتھیوں اس سے بچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ان چیزوں سے منع فرمایا تھے حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَقُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامِ یقیناً میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے يَسْتَخِلُونَ الْخِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْقَمْرَ وَالْمَعَازِفِ جو زنا ریشم کا لباس شراب اور آلاتِ موسیقی کو حلال تصور کر لیں گے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا لیکن ایسے لوگ آپ نے فرمایا میری امت کیوں ہوگے اس سے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو خبردار کیا آپ نے فرمایا ریشم بھی پہنیں گے اور آپ نے فرما الخمرہ شراب پییں گے بس کیا ہے نام الگ دے دیں گے شراب کا نام بدل لیں گے نام بدل جانے سے وہ شراب حلال نہیں ہو جائے گی اگر وہ نشاہ آور ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ہر نشاہ آور کیا ہے وہ حرام ہے وہ شراب ہے والمعازف اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے کے آلات یعنی آلات موسیقی یہ بھی وہ خلال کر لیں گے یہ صحیح بخاری کے حدیث یہ پانچ ہزار پانچ سو نوے پر آئی ہے بلکل صحیح حدیث جس سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی آج کے زمانے میں دیکھ لیئے ہمارے گھروں میں میوزکیں بج رہیں ٹیلی ویزن ہے اور اسی طرح نہ جانے کتنی فلمیں ہر کوئی کام جو بھی وجود میں آتا ہے اس کے پیچھے میوزک ضرور ہے حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بچنا چاہے تو بہت دشوار ہے اس کے لیے اگر آپ کوئی نیوز دیکھنا چاہے میوزک ہے اگر کوئی بھی چیز آپ دیکھنا چاہے میوزک بہرال جہاں تک کوئی مجبوری ہے اس کا شمار یقیناً مجبوری میں ہوگا لا یکلف اللہ نفساً اللہ وساہاً بندہ اتنا ہی مکلفے جتنی طاقت ہو لیکن اپنی خواہش سے ان چیزوں کو دیکھنا ان کو لگانا خرید کر لانا شادی بیعہ میں ناچنا نچوانا بجانا بجوانا یہ ساری چیزیں کیا ہیں اسی حکم میں آتی کہ تکے بھی جواز کا فتوہ دے دیا گیا کسی کے فتوہ دینے سے یاد رکھیں کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی جب اللہ اور اس کے نبی نے فتوہ دے دیا یہ حرام ہے اور آپ کے صحابہ نے فتوہ دے دیا یہ حرام ہے پھر علماء امت کا کوئی بڑے سے بڑے چوٹی سے چوٹی کا عالم بھی کہتا ہے کہ حلال ہے تو حلال نہیں وہ حرام ہے وہ جھوٹا ہے مکار کے وہ بھکا ہوا مانا جائے گا اس کے لئے گنجائش نہیں ہے اس سے بچنا ہے ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّا أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَةِ وَيَسْمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِخَا میری امت میں سے بہت سے لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل لیں گے آج یہ چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں ان کا نام مختلف بدل دیا گیا اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شراب نہیں یہ فلح اس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سبجتا اللہ رسول نے فرمایا یوزف والا روسیہن بالمعازف والمغنیات ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے